السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ کھیریس سے ہوں گے اور میں آج بڑی ایسی ریسپی بنانے جا رہی ہوں قدو کی کھیر جس کے لیے دیکھئے تین لیٹر دودھ لی ہوں میں اس طریقے کے تین پیکٹ لی ہوں اور یہ دوٹی کا بہت بڑی ایسی گاڑا سا دودھ رہتا ہے اور یہ دیکھئے دو قدو لی ہوں میڈیم سائز کے جس کو اچھے سے قدو کس کر لی ہوں میں اس طریقے سے یہ دیکھئے اور اس کو گلہ لی ہوں میں دو گلاس پانی دال کے ویلکل سلو پہ اور یہ اچھے سے گل گیا ہے اور یہ کچھ ڈرائی فروٹ لی ہوں میں سو گرام بادام ہے یہ اور پچاس گرام سادہ پستہ ہے اس کو موٹا موٹا پیس لینا ہے گرائنڈر میں تو یہ دیکھئے پیس لی ہوں میں اور ادھر میرا دودھ بھی پک گیا ہے خریب ایک گھنٹہ پکائی ہوں میں اس کو سلوپے اور بہت گاڑا اچھا دودھ ہو گیا ہے یہ دودھ جتنا پکائیں گے اتنے ٹیسٹی کھیر بنتی ہے اور یہ میں تھوڑا سا دودھ نکالی ہوں اس میں سے آدھر لیٹر کے خریب اب اسی میں ساری چیزیں مکس کروں گی میں اس طریقے سے یہ دیکھے کھووا دال رہی ہوں میں یہ تین لیٹر دودھ کے لیے ایک کلو کھووا لی ہوں میں تو اس طریقے سے الگ سے سپریٹ مکس کریں تو بہت اچھے سے مکس بھی ہوتا ہے اس سارے دودھ میں مکس کریں تو پھر اتنا بڑیا مکس نہیں ہوں گا تو اس طریقے سے آپ لوگ کیجئے بہت اچھے سے مکس ہوئے گا اور بہت ٹیسٹی کھیر بنتی ہے اگر اس طریقے سے بنائے تو تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لی ہوں میں ابھی تھوڑا باقی ہے اور دالوں گی میں اس میں اور یہ کنڈنس ملچ دال رہی ہوں میں ملک میڑ آدھا ڈببہ دال رہی ہوں میں اور اب یہ ڈرائی فروٹ دال رہی ہوں جو موٹا موٹا پیس لی تھی اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ساری چیزیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ کا ریسیپی ضرور پسند آئیں گی ریسیپی کیسی ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے اور جتنا ہو سکے میرے چینل کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لی ہوں میں اب تھوڑا کھوڑا اور دالوں گی اس میں اور یہ بلکل ٹیسٹ میں جس طریقے سے باورچی بناتے ہیں اسی طریقے کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت بڑیا بنتی ہے کدو کی کھیر اگر اس طریقے سے بنائے تو اور امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گی ایک بار ٹرائے کیجئے آپ لوگ تو یہ دیکھیں پورا اچھے سے مکس کر لی ہوں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہ دودھ میں ایک کلو شکر دال رہی ہوں میں تین لٹر کے لیے ایک کلو شکر دال رہی ہوں اگر آپ لوگ اور زیادہ مٹھا کھاتے ہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں یا کم کھاتے ہیں تو تھوڑا شکر بھی کم کر سکتے ہیں مگر اتنا پرفیکٹ ہے تو یہ شکر اچھے سے گھول جانا چاہیے اور یہ میں سابودانہ بھی گائی تھی دیکھیں سو گرام سابودانہ ہے کھریب اس کو آدھا گھنٹہ بھی گائی ہوں یہ بھی دال دوں گی دودھ میں اس کو بھی سلو پہ پکاؤں گی تو یہ سابودانہ بھی اچھے سے گل گیا ہے اس سے کیا ہے کھریر تھوڑا گاڑی ہو جاتی اور بہت بڑیا بنتی ہے اس طریقے سے بنائے تو اگر آپ لوگ کو اور تھوڑی گاڑی چاہیے تو کسٹرڈ بھی ڈال سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون مکس کر کے پانی میں تو یہ دیکھیں کدو ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہے تو تھوڑا اس کو گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں آدھا گدو مگر میں اس طریقے سے ہی ڈال رہی ہوں سارا تو یہ اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اب تھوڑا کلر دال رہی ہوں گرین کلر اگر آپ لوگ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں مگر اس سے لک بہت اچھا آتا ہے کھیر کا اس لیے میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ بھی ڈال دوں گی میں جو پورا ڈرائی فروٹ اور کووہ سب مکس کری تھی اس سے ہی بہت ٹیسٹ آتا ہے کھیر میں تو یہ ڈال کے اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لی ہوں اگر آپ لوگ کو اور اس سے گاڑی چاہیے تو کون فلور یا کسٹڈ بھی ڈال سکتے آپ لوگ اور اس ٹائم میں آپ لوگ ٹیسٹ بھی کر سکتے شکر کم یا زیادہ ہے تو امید کرتی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گی اور جتنا ہو سکے میرے چینل کو شیئر کیجئے تھانکس فور واشنگ می چینل یہ دیکھیں بڑی ایسی کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے لافیس یہ کیوڑا وارٹر ڈال رہی ہوں میں دو تین ڈروپ اس سے خوشبہ بہت اچھے آتی ہے کھیر میں اس لیے یہ بلکل اینڈ میں ڈالنا ہے یہ ڈال کے مکس کر لی ہوں میں لافیس